کرکٹ وشو کپ دو ہزار تئیس اپنے آخری پڑھاؤ پر پہنچ گیا ہے جہاں انیس نومبر کو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ اس وشو کپ کا فائنل مقابلہ کھیلا جانا ہے دو ہزار تین کے بیس ورشوں کے بعد یہ پہلا افسر ہے جب بھارت اور آسٹریلیا دونوں ہی ٹیمیں ایک ساتھ فائنل میں پہنچی ہے تو جیسے ہی یہ بات ہو رہی ہے تو لوگوں کو پرانی یادیں آ رہی ہیں دو ہزار تین کے وشو کپ کی یاد آ رہی ہے جب سورف گانگولی کے نترتوں میں بھارتیے ٹیم نے فائنل میں پرویش کیا تھا اور وہاں پر رکی پونٹنگ کی آسٹریلیای ٹیم نے اسے فائنل میں کراری شکست دی تھی تو کیا کہہ رہے ہیں اس سارے دو ہزار تین کے کچھ سیمیلیریٹیز دیکھنے کو مل رہی ہیں سمانتائیں دیکھنے کو مل رہی ہیں دو ہزار تین کے وشو کپ میں اور دو ہزار تئیس کے وشو کپ میں یہ کیا اشارہ کر رہی ہیں کیا یہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ پھر سے وشو کپ آسٹریلیا کا ہو جائے گا یاد دو ہزار تین کے اشارے ہی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس بار بازی پلٹنے والی ہے آج آپ کو یہی بتاؤں گا لیکن پہلے بتا دو کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بائیسکوپ اور میں ہوں راکی شرنجن بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ وشو کپ کا فائنل مقابلہ انیس نومبر کو احمد آباد کے نرندر موڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے بیس سالوں کے بعد دونوں ٹیمیں ایک ساتھ وشو کپ کے فائنل میں پہنچی ہیں اور اسی کے ساتھ لوگوں کو دو ہزار تین کے وشو کپ کی یاد بھی آ گئی ہے دونوں میں سمانتائیں ڈھونڈی جا رہی ہیں اور اس کے مطلب نکالنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں اگر ہم بات کریں تو دیکھئے جو دو ہزار تین کا وشو کپ تھا اس میں آسٹریلیا کی ٹیم نے فائنل تک پہنچنے کے لیے لگاتار دس میچ جیتے تھے اور اس بار بھارت نے فائنل تک پہنچنے کے لیے کتنے میچ جیتے ہیں جہاں بلکل پورے دس میچ جیتے ہیں بہت سارے لوگ اس وشو کپ کے دوران کہہ رہے تھے کہ اگر بھارت کوئی ایک میچ لوس کر جائے گروپ لیبل میں تو وہ اچھا ہوگا کیونکہ پھر آپ تھروں کر جائیں گے فائنل کے لیے لیکن دو ہزار تین کا اتیاز ہمیں بتاتا ہے کہ آسٹریلیا نے بینا میچ گوائے وہ وشو کپ جیتا تھا اور فائنل تک پہنچنے کے لیے لگاتار دس میچ جیتے تھے تو اب اس بار بھارتیے ٹیم جو ہے لگاتار دس میچ جیت کر فائنل میں پہنچی ہے دوسری سمانتہ ڈھونڈنے جائیں تو تب جو ہے گروپ لیبل میں آسٹریلیا نے بھارت کو بری طرح سے پراجد کیا تھا دو ہزار تین میں کیا ہوا بھارت نے گروپ لیبل میں آسٹریلیا کو بری طرح سے پراجد کیا ہے تیسری سمانتہ بھی ڈھونڈتے ہیں اگر تیسری سمانتہ ڈھونڈنے جائیں تو دو ہزار تین میں بھارتیے ٹیم نے لگاتار آٹھ میچ جیت کر فائنل میں پرویش کیا تھا جو شروعاتی ایک آسٹریلیا کے خلاف ہار ملی تھی اس کے بعد اس بار دو ہزار تین میں آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے دو میچ گوایے تھے لیکن اس کے بعد لگاتار آٹھ میچ جیت کر آسٹریلیا کی ٹیم بھی فائنل میں پہنچی ہے مطلب بھارت بھی آٹھ میچ جیت کر فائنل میں پہنچی تھی دو ہزار تین میں اور اب آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے لگاتار آٹھ میچ جیت کر دو ہزار تین کے وشو کپ کے فائنل میں پہنچی ہے تو یہ ایک اور سمانتہ ہے اور سمانتہ اگر ہم ڈھونڈنے جائیں تو 2003 میں بھارت نے ایک بیٹر کو وکٹ کیپر بنایا تھا جیہاں تب راحل درویڈ نے بھارت کے لیے وکٹ کیپنگ کی تھی اور انہوں نے وکٹ کیپنگ بھی اچھی کی تھی اور رن بھی بنایا تھے 2023 میں کیا ہوا بھارت نے ایک بار پھر سے ایک بیٹر کو وکٹ کیپر بنایا مطلب کئیل راحل کو وکٹ کیپر بنایا اور اس بار جو ہے کئیل راحل نے وکٹ کے پیچھے اور وکٹ کے آگے دونوں طرف اپنی بھومکہ کا نیرواہن بہت اچھے ڈھنگ سے کیا ہے تو یہ ایک اور جو ہے آپ سمانتہ دیکھتے ہیں اور ایک اور دلچسپ سمانتہ اگر آپ دیکھنے جائیں تو 2003 کے وشو کپ میں سورف گانگولی کپتان تھے تو اپ کپتان راحل دروڈ تھے اور 2023 کے وشو کپ میں ابھی جب بھارتیہ ٹیم فائنل کھیلنے جا رہی ہے تو ٹیم کا اپ کپتان کون ہے جی ہاں وکٹ کیپر کل راحل تو تب وکٹ کیپر راحل دروڈ ٹیم کے اپ کپتان تھے ابھی وکٹ کیپر کل راحل جو ہیں وہ ٹیم کے اپ کپتان ہیں تو یہ ایک اور سمانتہ ہے تو فرق کیا ہے کیا وہ وہی ریزلٹ آئے گا اتنی سمیلیریٹیز ہے تو کیا بازی آسٹریلیا کے ہاتھ لگ جائے گی یا بازی پلٹے گی لیکن جتنی بھی سمانتہ ہیں میں نے آپ کو بتائی تو آپ دیکھیں گے کی تب آسٹریلیا نے دس میچ جیتے تھے تو ابھی بھارت نے لگاتار دس میچ جیتے ہیں تب بھارت آٹھ میچ جیت کر فائنل میں پہنچا تھا تو ابھی آسٹریلیا آٹھ میچ جیت کر فائنل میں پہنچا ہے تب گروپ لیبل میں آسٹریلیا نے بھارت کو پراجت کیا تھا ابھی بھارت نے آسٹریلیا کو پراجت کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہلے آسٹریلیا تھا وہاں بھارت ہے اور پہلے جہاں ٹیم انڈیا تھی وہاں آسٹریلیا کی ٹیم ہے تو جب چیمپین آسٹریلیا بنی تھی تو اس کی جگہ پر نام جو ہے اب بھارت کا ہوگا اور جو رنر جو ہے وہاں پر جو نام ہوگا وہ آسٹریلیا کا ہوگا اگر ہم ان سمانتاؤں سے کوئی نشکرس نکالنے کا پریاس کرتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ تیسری بار وشکب کا خطاب جیتے انہیس سو تیراسی دوہزار گیارہ اور اب دوہزار تئیس میں وشکب بھارت کا ہو اور ان سمانتاؤں کے ذریعے بھی جو ہم نے ڈھونڈنے کا پریاس کیا تو وہ جو سمانتائیں ہم نے ڈھونڈی وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ اس بار دوہزار تیم میں جیسے آسٹریلیا نے وشکب جیتا تھا جن اتفاقوں کے ساتھ انہیں اتفاقوں کے ساتھ اس بار بھارت کی جو سمبھاونا ہے وہ وشکب جیتنے کی ہے بھارت یہ کرکٹ ٹیم کو ہماری ڈھیرو شب کامنا ہے ہم سبھی چاہتے ہیں کہ اب کی وار تیسری بار نمسکار